بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انتہائی اہم خبروں کے ساتھ بات کریں گے ہمارے پاس یہ خبر موجود ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایکس چیف جسٹس آف پاکستان نے دی نیوز کی خبر ہوگی جنانی ایڈریسز کانفرنس ان اسرائیل انہوں نے اسرائیل میں خطاب کیا ہے یہ کیا خبر ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے وہاں پر ایرانی جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے یعنی کہ جہاں پر بھی وہ جھانک رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ایرانی جاسوس ان کو مل رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں ان کا پیچھے سے کیا جو ڈیٹا نکل کے آ رہا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک خبر آپ کو پہلے دے دوں کیونکہ وہ بھی آپ لوگ سوال کر رہے تھے تو وہ ضروری ہے کہ آپ پوچھتے رہتے ہیں کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے تو کیا چل رہا ہے تائیوان کا اور کیا چل رہا ہے یوکرین کا تو تائیوان نے کیا کیا ہے کہ تائیوان نے ایٹ پوائنٹ سکس بلین ڈالر کا ایکسٹرا ڈیفینس بڈن بجٹ پاس کر دیا ہے اور جس کی مالیت اب ہو گئی ہے سترہ بلین ڈالر فور ٹو تھاؤزن ٹوینٹی ٹو یا آپ خبر دیکھ رہے ہیں پوری پڑھ سکتے ہیں آپ روک کر کے اس کو الجزیرے کی خبر ہے اس کو بیسے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ سترہ ارب ڈالر تائیوان خرچ کرے گا دو ہزار بائٹس کے اندر یہ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے سترہ بلین ٹھیک ہے نا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک ٹائم پر آکے ایکانومیکلی پریشان ہو گیا تھا اور اسٹرے میں پریشان ہے اس کے اندر جو چالیس سال کا ریکارڈ ٹوڑ گیا ہے مہنگائیت نہیں ہو گئی ہے اور لوگ پریشان ہیں لیکن ایک میٹنگ بیٹھی تھی جہاں پر انہوں نے سوال کیا تھا بائٹن نے سوال کیا کہ ہم کس سے سروائف کر سکتے ہیں تو اس جرنل نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ جنگیں کروا دیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ان کو ایک طریقہ آتا ہے اس نے کہا جنگیں کروا دیں ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے تو ابھی اس ٹیم صورتحال یہ ہے آپ نے بات سمجھ نہیں ہے اس ٹیم بھی لوگوں سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ ہاتھ جوڑ کے کیوں جنگ مانگ رہا ہے جنگ میں تو نقصان ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے کس کا ہوتا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سترہ بلین ڈالر کس کے ہاتھ میں تائیوان دے گا وہ دوہزار بیس میں دے گا کسی کو بھی دے گا نا کسی کو تو دے گا اور یوکرین کے پاس جتنا پیسہ ہے سارے دنے کو تیار ہیں کہتا مجھے یوکرین بچا دو کیونکہ ملک ہوگا تو آگے بڑھیں گے نا تو یوکرین کے معاملے میں رشیہ کا مو دکھا دیا ہے اب وہ جنگ وہ کرے نہ کرے مرضی روس کی ہے اور یہاں پر انہوں نے چینہ کا دکھا دیا ہے ڈریکن بنا کے خطرناک کر کے ٹھیک ہے نا کی پیچھے دائم آئے لیفٹ رائی تو وہاں پر اب دو لوگوں کو تو انہوں نے آؤٹ کلاس کر دیا ہے کہ جی رشیہ دشمن ہے اور چینہ دشمن ہے تو ان سے تو اسلامت لینا اب یہ دونوں ملک کسے اسلام لیں گے ایک ہی جو ہے تاجر رہ گیا ہے یعنی کہ عام زبان میں کہوں تو امریکہ نے اپنے سر کے اوپر رکھ لی ہے ٹوکری جس میں اب بارود بھی ہے اسلا بھی ہے مزائل بھی ہیں جہاز بھی ہوں گے اور وہ پھیڑی لگا لے گا وہ پھیڑی لگا لے گا یوکرین کا بڑے بڑی ڈیلز بڑے بڑے سسلے جائیں گے اور سترہ عرب یہاں پر بھی ہے تو سترہ عرب یہ دی کھینچنا ہے تو وہ جو اس نے ہاتھ جوڑے تھے جنگ کروا دیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے تو یہ جو سترہ عرب ہے اور اس کے پاس جتنا پیسہ ہے تو تیس چالیس عرب روپے تیس چالیس عرب ڈالر جو ہے وہ یہ بن جاتے ہیں اس طرح سے یہ لوگ ارننگ کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب اور پریشر آئے گا اور معاملات ہوں گے پھر فنڈنگ تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ خراجات بھی ہوتے ہیں جو ملکوں کو مل جاتے ہیں پھر بیس بھی بنا دیتے ہیں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اب ہم آتے ہیں آپ کی خبر کے اوپر جو کوئسن بھی تھا آپ نے کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسس نے خطاب کیا ہے اسرائیل کے اندر بلکل آپ کے سانوں میں خبر رکھ دیتا ہوں بلکل میں مجھ سے اٹھا رہا ہوں جہاں سے یہ خبر ہے یعنی کہ دنیوز کی خبر ہے وہاں سے اڑھا لیتے ہیں کہ سابق چیف جسس جرانی کا اسرائیل میں کانفرنس سے خطاب تصدق حسین جرانی نے یوروشلم کی عبرانی انیویسٹری میں اسرائیلی سائمین کو عدالتی ازادی کے لیے لڑنے کے لیے انتہائی اہمیت کے بارے میں خبردار کیا انفارم کیا انفرمیشن دی کہ یہ وہی صاحب ہیں جو ہمارے ایکس چیف جسس بھی ہیں اور یہ وہی صاحب ہیں جو انہوں نے مشرف کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے ساری طاقت بھی اگر ایک طرف ہو جائے مطلب چیف اگر چیف آفارمی سٹاف سے بڑی طاقت کیا ہوگی جب وہ صدر بھی ہو جب وہ ملک کا ایس ایکزیکٹیف بھی ہو تمام چیزیں ہوں تو اس کے سامنے کھڑا ہونا ظاہر سی بات ہے اب یہاں تو عام لوگوں سے ڈگڑ جاتے ہیں تو وہ تو کل سب کچھ تھا تو ان سے پھر پوچھا گیا کہ آپ کیسے کھڑے ہو گئے کیوں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی پوری بات بتائی اب جو پوری بات بتائی یہ ہوئی کیوں یہ ورچول ہوئی یہ ہوئی کیوں کیونکہ وہ کتاب جس نے جلانی کی عدالتی ازادی کی کہانی کو اسرائیل سے جوڑا اور کانفرنس عبرانی انیویسٹری کے پروفیسر شماؤن سے ہوئی شماؤن کی وجہ سے ہوا یہ جو عدالتی ازادی اور عالمی امن کی بین الاقوامی ایسوسییشن کے صدر بھی ہیں تو ان کی دعوت تھی اور یہ انہوں نے اس میں کوئی اس کو نیگٹیوٹی امد لیجئے گا ورچولی تھا انہوں نے وہاں پہ کیا بارل آپ اس کے اپنے کمنٹ دے سکتے ہیں مگر اخلاق قدامن جو ہے ہمیں ہمیشہ ہی اس چینل کی روایت ہے کہ ہم نہیں چھوڑتے اور میں نے ایک خبر تھی جو آپ نے پوچھا تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے تو ایسا ہوا ہے ورچولی ٹھیک ہے آپ نے اس کو ورچولی ماننا ہے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انہوں نے یہ خطاب کیا ہے اس کے علاوہ آجائیے اب آپ اسرائیل کے اندر چلے جائیں اور جہاں پر ہوا ہے چار خواتین پکڑے گئی ہیں ایک مرد پکڑا گیا کر کیا رہے تھے کریے رہے تھے جسوسی کر رہے تھے اور جسوسیہ کر رہے تھے کہ یہ تمام معلومات جو ایرانی آپریٹیوز ہیں ان کو یہ پروائیڈ کر رہے تھے تصویریں ڈیٹیلز میپس تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو بھیج رہے تھے اور یہ چیز چل رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر سنگین جرائم کا فرد جرم آئید کر دی گئی ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوا کہ جو معاملات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خواتین ہے چار اور اس کی پوری کی پوری چھانبین کرنے کے بعد ہی ان کو اٹھایا گیا اب یہ ہے کون یہ وہ یہ وہ یہودیوں میں سے ہیں مطلب یہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ابھی یہ ان یہودیوں میں سے ہیں جو ایران میں رہتے تھے مطلب یہ بیسکلی ایرانی تھے اس کے بعد جب اسرائیل بننا لگا تو پھر اس میں سے کچھ لوگ اس وقت کچھ لوگ بعد میں انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں بھلا لیں لے جائیں جیسا دنیا بھر سے ہوا ہے فری ٹکٹ کے ساتھ ہوتا ہے اگر کوئی یہودی کہیں پر بھی ہے کہیں پر بھی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اسرائیل جانا ہے تو اسرائیل اس کو تمام جیسے فری دے گا انکلوڑنگ ٹکٹ تو یہ ٹکٹ بھی اس کو جو ہے وہ گورمنٹ دیتی ہے تو یہ جن لوگوں کو بلایا گیا تھا جو ایران سے گئے ہیں وہ اس میں اکثریت ہیں تو جوش ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ ہیں تو جوش مگر اندازہ لگائیے کہ ان کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ پیسو کے ایوز جو ہیں وہ بگ گئی تھیں آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو بتایا تھا دبائی کے ائرپورٹ پر چوری انہوں نے بہت کی ہیں یہودیوں نے اور ابھی جو ہے یہ لوگ پیسو کے لیے اپنے ملک کے راز جو ہے وہ بیچ رہے ہیں یعنی کہ سو کالڈی ہے سب کچھ سو کالڈ ہے ملک بھی سو کالڈ ہے یہ بھی سو کالڈ ہے اسرائیل سو کالڈ لیکن بارہل ہو کیا رہا ہے کہ وہ لوگ پیسو کے لیے یہودی اسرائیل کے راز ایرانیوں کو بیچ رہے ہیں اب یہ تو پکڑے گئے نا اب مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہوگا یا کسی کو شاید نہ پتا ہو کہ اسرائیل کے راز اور کہاں کہاں بک رہے ہیں تو میں جب اس بات کے اوپر بات نہیں ہو رہی تو میں اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن ہوتا ہوگا اور یہ آخری خبر بھی آپ لوگ اسرائیل سے لیجئے جہاں پر دو اسرائیلی فوجیوں کو ان کے اسرائیلی فوجیوں نے ہی مار دیا یعنی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی سمجھ کر اپنے ہی دونوں دوستوں کو ہلاک کر دیا اب وہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایک کی عمر 26 سال ہے ایک کی عمر 27 یا 28 سال ہے اسرائیلی یہ کر کے رہے تھے جی لیے کے ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے فرینڈلی فائرنگ دوستی دوستی میں ہی ٹھوک دیتے ہیں آپس میں فرینڈلی فائرنگ کر دیئے اور کہا کہ وادی اردن میں یہ چل رہے تھے یعنی کہ وہاں پر کہیں اندر آگے تک چلے گئے ہوں گے اور اس کے بعد واپس آ رہے تھے اسرائیلی تھے واپس بھی ان اس کو آنا تھا تو ان کے جو دوست تھے وہ تیار تھے اور انہوں نے اس کو فائر کھول دیئے اب مجھے بتائیے کہ یہ دو لاشے جو ہیں خود ہی ان کو اٹھانی پڑی خود ہی ان کے ہر پہنچائیں اور خود ہی ان کو بتایا ان کی ماں کو ان کے بھائی کو ان کو باپ کو کہ جی ہم تو فلسطینی سمجھ کے ان کو اڑا دیا تھا لیکن یہ تو ہمارے اپنے بندے نکلے تو بس یہ اسی قسم کی معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بددعا نہ لگ جائے کوئی ایسا غلط کام نہ کیا جائے اب یہ ان لڑکوں نے کوئی غلط کام کیا تھا یا انہوں نے غلط کام کیا تھا بارال جو بھی ہے آپ دکھ دیں گے تو دکھ تو ملے گا اور یہ دکھ اس طرح ملتا ہے یہ ہوا کہ اگر انہوں نے اس کو فلسطینی بھی سمجھا تھا تو مطلب انہوں نے الزام یہی لگانا تھا کہ ٹیررسٹ مار دیئے ہم نے اٹیک کر دیا اور یہ تمام ہم پہ اٹیک کیا تھا ہم نے اس کو مطلب یہ ہوا کہ جب یہ آ رہے ہوں گے تو انہوں نے اپنی فوج کی طرف نہ تو بھی فائرنگ کی ہوگی نہ ان کی باڈی لینگوی جیسی ہوگی کہ ہم آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں یہ ٹیلتے وے آرام سے آ رہے ہوں گے اور انہوں نے ٹیلتے وے آرام سے آنے والوں کو سٹیٹ فائر مار کے وہیں پہ ختم کر دیا جب لاشوں کے پاس گئے کہ الزام بھی تو لگانا ہے نا تصویریں کھینچیں نہیں ہوتی ہیں پھر وہ ساتھ میں اس کے گن رکھتے ہیں تمام ایک سٹڈ اپ بنتا ہے پورا تصویر سٹڈی کھینچتے ہیں سینے کے اوپر پسٹول اچھا مرنے والے کی جو ٹیٹی یا پسٹول سینے بھی ہوتی ہیں میشہ ٹھیک ہے نا وہ رکھنی ہوتی ہے اور پھر وہ تصویر کھینچتے ہیں کہتا ہے ہم نے دو ٹیررسٹ مار دیئے مگر وہ کون تھے وہ بھی اسرائیلی فوجی تھے مارنے والے اور مرنے والے اسرائیلی فوجی تھے تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں آپ کے ساتھ میں میں نے کہا ایک ہی پیکش اندر اسرائیل کو فارغ کرتے ہیں آج اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ